ملکم پاکستانی ریل ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہوتا سید نام بچے سگز آئی پیل ٹوٹی ٹوٹی فائف کی ریٹینشن ہو گئی ہے ایم از دونی روید شرمہ ویرات ریٹین ہو گئے ہیں باقی اور بھی بہت سارے ریلیزد ہو گیا ہے پانت آئیر ریلیزد ہو گئے ہیں اپنے اپنے ادھر سے تو بھائی کتنے کتنے میں ریٹین ہوئے ہیں سارا کچھ آج جانے گئے کال ریٹین کیا گیا ہے اور سنہیں پیسہ بھائیا گیا ہے ویرات کو لی کی بھائیا گیا ہے اڑایا گیا ہے سارے پیئرز کتنے کتنے ریٹین ہوئے دیکھیں شرمہ شرمہ کا ویڈیو ہے تو اس ٹائے آئی پیل دو ہزار پچیس کے پہلے میگا آکشن میں پلیئرز کے ریٹینشن کے لیس باہر آگئی دیپا والی کے آسر پر آج اس لیس میں آپ کو بتائیں گے کس کی کس کی دیوالی جو ہے وہ روشن ہوئی ہے کیونکہ کئی کھلاڑی ایسے ہیں جو مالا مال ہوئے ہیں کئی کھلاڑی ایسے ہیں جو آج کے دن تو مالا مال نہیں ہوئے لیکن یہ پکہ ہے کہ جب آکشن ہوگا اس دن وہ مالا مال ہو جائیں گے کئی ایسے بھی ہیں جو حیران کرنے والے ہیں کئی ایسے نام ہیں جن کی سکسے سٹوریز آپ کو رومانچت کریں گے لیکن یہ کہانی ہم آپ کو سنائیں اس سے پہلے ہندوستان سے لے کر دنیا کے لس بھی کونے سے آپ ہمیں سن رہے ہیں آپ سبھی کو ہماری طرف سے دیپا والی کی ہاردک شکر ہانکو بھی ڈیوالی آپ سبھی کو اب آتے ہیں آپ سب سے پہلے آپ کو سب سے ایکسپنسیف پلیر کی لسٹ ہمعت آتا ہے سب سے مہنگا ریٹینشن سے ملا یعنی کون وہ خلاڑی جو سب سے ادا پیسے کمانے والا ہے اس آئی پیل ریٹینشن میں وہ انڈینیان پلیر نہیں ہے وہ ساتھ افریقن پلیئر ہنرک کلاسن کلاسن کو سن رائزر ہیدر آباد نے 23 کروڑ روپے میں ریٹین کیا that's a huge amount 23 سی آر بہت 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 بڑی رکام ہوتی 23 کروڑ کوئی نہیں بکا پچھلی بار 25 کروڑ میں گئے تھے مچل سٹاک لیکن 23 کروڑ بینہ ٹیم سرچ کیے that's great for کلاسن نمبر دو پر انڈیا کی رن ماشین ویرات کو لی صاحب 21 کروڑ روپے اور نکولاس پورن ہمارے راجہ جی کے دلواہ والے ان کو بھی 20 کروڑ روپے ملے تو یہ top 3 آپ کے جا رہے ہیں اگر آپ انڈیا کے پلیئرز کی بات کریں گے سب سے اہدا expensive پلیئر کون کون سے ہوئے ہیں تو نمبر دو پر جسپید بوم رہا ہے 18 کروڑ انہیں مل رہے ہیں نمبر تین پر سنجیو سیمسن صاحب راجستان روائلز انہیں 18 کروڑ روپے حیران کرنے والی کہانی ہے کہ ریٹینشن میں کیل راہل کو ریٹین نہیں کیا گیا چالکہ یہ خبر ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی کیل راہل صاحب جو ہیں ان کے راستے الگ ہو رہے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ چاہد RCB انہیں لینے میں انٹریس دکھا رہی ہے RCB یا CSK وہ کہیں جا سکتے ہیں تو اس سال ان کی راہیں الگ ہو گئی ہیں شریع سیر پشتر سال IPL کا جب آخری دن تھا اس سٹوری میں وہ آخری سٹوری جو ہم نے کی تھی CSK KKR کی جیت پر اس پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ KKR کو چیمپین بنانے والے شریع سیر صاحب وہ آکشن میں جائیں ان کو ریٹین نہ کیا جو اور وہی ہوا ہے KKR نے انہیں ریٹین نہیں کیا وہ بھی آکشن میں جا رہے ہیں لیکن سب سے حیران جو نام ہے وہ ہے رشب پنت کا رشب پنت ان کا آکشن میں ریٹین نہیں ہونا تھوڑا شوق کرتا ہے رشب پنت بہت بڑا نام ہے اور کیوں کس وجہ سے کس لیے یہ پتہ نہیں کسی کو لیکن جو اور بڑی ہائیلائٹس ہیں وہ ہے ہاردک پانڈیا Mumbai Indians کو لیڈ کریں گے سب سے بڑی ہائیلائٹس میں ایک ہے رنکو سنگھ کی کہانی پشپن لاکھ روپے آکشن میں بکے تھے اور اب تیرہ کرون روپے ریٹینشن میں آئے ہیں رنکو سنگھ کی کہانی میں سکسس کی ایک الگ کہانی ہے سنجیو سامسن ٹیم کو لیڈ کریں گے روہٹ شرما کی ایک اچھے انٹرسنگ کہانی آئی ہے روہٹ شرما نے ایک گریٹ جیسچر دکھایا ہے اور نہ کپتانی مانگی ہے اور نہ ٹاپ ریٹینشن مانگا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے کئی بار کھلاڑیوں کو ٹاپ ریٹینشن دے دیا لیکن یہاں پر یہ نہیں رہا انہوں نے کہا کہ ٹاپ ریٹینشن نہیں چاہیے نئے لڑکوں کو آگے بڑھائی ہے اور چار نمبر پر کہا جا رہا ہے کہ ریٹینشن کیا گیا تو یہ ایک کہانی میڈیا میں آئی ہے کتنی سچ کتنا فساد نہ پتا نہیں لیکن یہی کہانی نکل کر آئی ہے اب چار نمبر پر ریٹین کیا گیا ہے اچھاوٹھے ریٹینشن پر جو بھی کہانی ہے پڑھٹھارہ کروڑ میں روہیٹ شرمہ صولہ کروڑ میں ممممممم�üm ہائی ڈینشن کی فورت ریٹینشن ہے پنجاب kennx سے کئی حیران کرنے والی کہانی ہے پنجاب kennx نے عرشدیب Singh کو ریلیز کر دیا ہے رباگڈا کو ریلیز کر دیا ہے مطلب کافی ش erfolgreich ہے میرے لیے کیونکہ رباگڈا دنیا میں ٹیسٹ کے number one ہیں اور عرشدیب سنگھ وجہ رہی کیسے رہی پتہ نہیں لیکن دو کھلاڑی ریٹین ہوئے ایک کھلاڑی ششانک ایک کسی اور کو لیا تو کل ملا کر کہانی ہے کہ رشب پن جو ہے وہ آکشن میں جا رہے ہیں شریع سیر صاحب آکشن میں جا رہے ہیں کل راحل جو ہے وہ آکشن میں جا رہے ہیں اور ان تین کے آکشن میں جانے سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ان تین میں کوئی ایک آدمی ہوگا جو بہت موٹا پیسہ چھاپے گا کیونکہ اس بار پرس کافی کھالی ہے اگر آپ دیکھیں گے ابھی اس ریٹینشن کے بعد کس آئی پیٹین کے بعد کتنا پیسہ ہے تو سب سے رہا پیسہ جو ہے وہ پنجاب کے پاس ہے پنجاب کے پاس فلال 110 کروڑ روپے جو بہت 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 زیادہ ہوتے ہیں اور اتنے پیسے میں پنجاب کسی بھی بڑے کھلاڑی پرداؤں لگا سکتا ہے تو اگر آپ کو رشب پن کل راحل شریع سیر یا اور جو گینباز بڑے بڑے ہیں وہ آپ کو پنجاب میں جاتے دکھائی پڑ جائیں تو آپ حیران مت ہوئے گا کیونکہ پنجاب کے پاس پیسہ بہت زیادہ فلال ہے RCB کے پاس بہت پیسہ ہے 83 کروڑ روپیس اس کے بعد دیلی کیاپٹل 73 کروڑ LSG کے پاس 69 کروڑ گجرات ٹائٹن کے پاس 69 کروڑ CSK کے پاس 55 کروڑ بچے ہیں KKR کے پاس 51 کروڑ بچے ہیں ہائیدر آباد کے پاس سب سے کم پیسہ ہے 45 کروڑ کا ممبئی کے پاس 45 کروڑ ہے اور راجستان روائلز کے پاس بھی کم پیسہ بچا ہے 41 کروڑ کا تو انہیں بہت ہی سوچ سمجھ کر کھلاڑیوں پر پیسہ لگانا مجھے یہ کہانی تھی اب تک ہائیلائٹس ہی اب آپ کو بتاتے ہیں ڈیٹیل میں کیا کہانی ہے ٹیم در ٹیم تو گروہ کہانی یہ سب سے پہلے ممبئئ انڈیانز ممبئئ انڈیانز نے جو بھی کیا لیکن کمال کیا انہوں نے روہت شرما کو بھی سمجھا لیا ہاردک پانڈیا کو بھی منائے رکھا سور کمار یادو کو بھی منائے لیا بھومرہ کو بھی روک لیا اور جتنی خبریں چل رہی تھیں پیتے ایک سال میں وہ ساری خراب کر دی ممبئ انڈیانز ہاردک پانڈیا کیاپٹینسی کریں گے اور جن کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہے نمبر ون بھومرہ ہے 18 کروڑ روپے میں نمبر دو ریٹینشن جو ہے وہ ہے سور کمار یادو کا 16 کروڑ میں نمبر 3 ریٹینشن ہے ہاردک پانڈیا کا 16 کروڑ 0.35 پھر روہت شرما 16.30 تو یہ چار کھلاڑیوں کا جو ریٹینشن ہے یہ ان کا شاکنگ ہے بھومرہ سب سے مہنگے بکے ہیں نمبر 1 ریٹینشن پر سوریا ہاردک اور روہت ان تینوں کی سیلری لگبھک ایک سی رکھی گئی ہے اور یہ کافی انٹریسنگ ہے اس کے بعد تلک بھرما کو رکھا ہے 8 کروڑ میں باقی سب کو انہوں نے ریلیس کر دیا یعنی کی آپ کے پاس جتنے باقی پلیئر تھے جس میں آپ کے پاس پیوش چاولہ تھے نمن دھیر تھے اور وڈیرہ تھے یہ سب آپ کے فیلحال الگ ہو چکے ہیں اور ممبئی کو پھر سے اپنا کور برانا پڑے گا لیکن یہن پانچ کھلاڑیوں کو انہوں نے مین طور پر رکھا ہے CSK کی جہاں تک بات ہے CSK نیمیز دھونی کو رکھا ہے یہ پہلے سب کو پتا بھی تھا اور وہی ہوا ریتوراج اور جڈے جا سب سے مہنگے بھی کی 18 کروڑ میں پتھرانا گئے 13 کروڑ میں دوبے گئے 12 کروڑ میں اور دھونی صاحب جو ہے وہ 4 کروڑ میں ریٹین ہوئے تو یہ سب کو پتا تھا رجستان تھوڑا حیران کر رہی ہے مجھے کیونکہ جاؤس پٹلر ٹرنڈ بولٹ اور یوجویند چہل ان تینوں کو ریلیس کر دینا میری سمجھ سے پڑے پٹلر بولڈ چہل تینوں بہت بڑی طاقت تھے لیکن کیا ان کا من تھا پتا نہیں خاص طور پر چہل کو لے کر چہل IPL میں ٹاپ پرفارمر تھے پرپل کیا پھولڈر تھے آئی ڈونڈ نو کیا سوچ کر کیا ہے بر جو بھی سوچا ہے 18 کروڑ روپے سنجیو سیمسن کو دیئے ہیں جیسوال کو 18 کروڑ دیئے ہیں ریان پراک کو 14 کروڑ دھروپ جوریل کو 14 کروڑ ہٹمائر کو 11 کروڑ سنجیب شرما کو 4 کروڑ اب میرے حساب سے یہاں پر دھروپ جوریل 14 اور ہٹمائر 11 ان میں وہ adjust کر سکتے تھے اوپر تین جو ہے وہ تو سمجھ میں آتے لیکن بیش کے دو میں مجھے لگتا ہے زیادہ پیسہ خرش کر دیا حالانکہ دھروپ جوریل اور ہٹمائر کمال کے پلیئر ہے اور ہو سکتا ہے اس IPL میں وہ کمال کر کے اس کو justify کر دی لیکن جتنے پیسے اگر auction table پہ جاتے تو شاید اسے سستے میں پاس سکتے تھے RCB نے بھی شوق کیا محمد Siraj کو ڈراؤپ کر دیا بڑی حرانی کی بات ہے کہ محمد Siraj جو اسے پیئر کو ڈراؤپ کر دیتے ہیں آکاش دیپ کو ڈراؤپ کر دیا ہے فواف دفلیسی کو ڈراؤپ کیا ہے میکسویل کو ڈراؤپ کیا ہے کئی بڑے پیئرز کو ڈراؤپ کر دیا ویرات بولیس آب 21 روڑ پا رہے ہیں پاٹیدار 11 کروڑ پا رہے ہیں جج دیال صاحب جو ہے وہ 5 کروڑ میں جا رہے ہیں یہ 3 ریٹین کے اسارش نے بھی اپنا کوئر بہت سٹرانگ رکھا ہے میرے ساپ سے سب سے سٹرانگ جو کوئر ہے وہ اسارش کا ہی دکھ رہا ہے اسارش نے کلاسن کو 23 کروڑ میں کمنس کو 18 کروڑ میں ابشیک شرما کو 14 کروڑ میں ٹریویس ہیڈ کو 14 کروڑ میں اور نتیش ریڈی کو 6 کروڑ میں اور یہ جو 5-6 پلیئر ان کے جو ہیں یہ سبھی مچ وینر ریڈی مچ وینر ہیڈ مچ وینر ابشیک مچ وینر کمنس اور کلاسن یہ سب مچ وینر پلیئر ہیں تو I think ان کا کوئر بہت سٹرانگ ہے اور یہ ٹیم پھر سے آپ کو بہت اچھی نظر آئے گی لکھنو کی جہاں تک بات ہے ریلیس کر دیا گیا ہے کیل راحل کو لیکن نکولاس پورن کو رکھا ہے روی بشنوی کو رکھا ہے مہین کیادو کو رکھا ہے موسن خان آیش بدونی کو رکھا ہے they also have a good name LSGQ owner نے کہا کہ ہم نے ان خلاڑیوں کو رکھا ہے جو ٹیم کو پہلے رکھتے ہیں پرسنل ایسپیریشن کی جگہ پر I think یہ بہت بولڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ راحل پریشارہ ہے بھر ٹھیک ہے ان کی اپنی کہانی KKR نے Iyer کو ریلیس کر دیا اور یہ بھی بہت بڑی کہانی ہے 13 کروڑ میں رنکو سنگھ کو ورن چکرورتی 12 کروڑ نرین 12 کروڑ رسل 12 کروڑ حرشت رانہ 4 کروڑ رمان دیپ سنگھ 4 کروڑ اگن شاندار ہے شاندار ہے کیونکہ رنکو سنگھ کیونکہ حرشت رانہ کو بہت پیسے نہیں دینے پڑے رمان دیپ سنگھ کو بھی 4 کروڑ میں رکھ لیا so overall they had a great time they had a great time and ان کی بلے بلے جو ہے فلحال چل رہی ہے رنکو سنگھ کی سیلری 55 لاکھ روپے تھی IPL میں last time اور اس بار 13 کروڑ ہوگی number one retention ہے so that defines ہی کتنی بڑی کہانی ان کی ہے اور یہ کتنی شاندار ہے RCBM نے بتائی دیا آپ کو کی فاف کو ہٹا دیا ہے اور باقی سب کو ہٹا ہے پنجاب نے کیول دو ریٹین کیے ایک پرب سمرن سنگھ دوسرا ششانگ سنگھ آشتوش کو بھی ریٹین نہیں کیا ہے ششانگ کو ساڑھے 5 کروڑ پرب سمرن کو 4 کروڑ دو retention that's it ختم گجرات titans number one retention راشت خان 18 کروڑ well deserved شبمن گل 16.5 well deserved سائن سدرشن راحل تیوٹیا اور شاروخ خان سائن سدرشن 8 کروڑ again great player راحل تیوٹیا بہت underrated شاروخ خان yet to seek کیا پھٹتے ہیں کیسے پھوڑتے ہیں but interesting choice so GTB اس بار جانے والی ہے اور 3 right to match player کو لیکنے جانے والی دلی capitals نے اکسر پڑیل کو 16 کروڑ کلدیب کو 13 کروڑ ٹرسٹے نے سٹپس کو 10 کروڑ اور ابھیشیک پورال کو چار کروڑ یہ لیا ہے ایک حیرانی جو مجھے دلی capital کو لیکنے ہو رہی ہے وہ یہ کی فریزر مگر کو کیوں نہیں لیا he also deserved شاید right to لے لیں یہ ہو سکتا ہے کہ right to match من کو لے لیں but again an interesting choice so یہ highlights of IPL 2025 تھی آپ میں رکھنا چاہوں گا ممبائی لگے ممبائی دوسری پہ CSK سے زیادہ سٹرونگ ہے CSK تیسرے پہ چوتھے نمبر پہ جو کلکتا کلکتا پانچ نمبر پہ میں رکھوں گا رکھنا ہوا راجستان نے بڑا فضول پیسہ ضائع کر میرے خیال سے مجھے چوتھے نمبر پہ جو انہا لگ رہی ہے کیا کہتے ہیں RCB RCB بھائی لیکن RCB نے بھی تین بندے چنے اس پہ اب نہیں کہہ سکتے ہم لیکن رینکو سنگھ کہاں پینتالیس پچاس لاکھ اور کہاں تیرہ کرو اس کو کہتے ہیں اصل اپنی پرفارمس سے کم کیا سفر اس نے کیا میں آپ کو اور کیسا پیسہ بھائی گیا اس ریٹینشن پہ یہ چیک کرو تو پایستانی بابر آدم لوگ پاگل ہوئے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا پیسہ پیتے ہے جتنے میں پانچ کھلاڑی سن راجز ایدرباد کے بکے اتنے پیسوں میں ہماری پوری پیس ایدرباد کی ٹیم خریدی کھلاڑی کھلاڑی شکریہ خریدی فردی وقی ٹیم مجھل مجھل مجھل